بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کیس اسی جواب پر ہے الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نصار درانی کے استفسار پر بتایا گیا ہے کہ اس پر حکم امتنائی ہے وکیل نے کہا کہ کامیام امیدوار کا فتح کا مارچان چوبیس ہزار سے زائد ہے ہمیں ایک سو تئیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں ملے ہمیں فارم پہ تالیس پریزائنٹنگ افسر نے نہیں دیے ہمارا ریزلٹ اگلی صبح دس بجے تک بھی نہیں آیا تھا الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب نے کہا کہ یہ جو آپ دس بجے کی بات کرے ہیں اسے تو پورا ملک کھولنا پڑے گا آپ چھے سو بتیس سفات کی بجائے چیدہ چیدہ پوائنٹ سے بتائیں ایسے تو ہمیں پورے سفات پڑنا پڑیں گے بعد ازا الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سنی تحاد کونسل کے مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی سربراہی میں سنی تحاد کونسل کی مخصوص نشیستوں کے معاملے کی سماعت ہوئی جس سلسلہ میں ایم کیو ایم کی سربراہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے فاروق نسیم پی پی کی طرف سے فاروق نائک سنی تحاد کونسل کی جانب سے علی زفر اور نون لی کے آزم نسیر نے دلائل دیئے جبکہ پی ٹی آئی کے سینئر اہنما بیریسٹر گوھر بھی پیش ہوئے علی زفر نے دلائل میں کہا ہے کہ ہم یہاں اپنی مخصوص نشیست کے لیے آئے ہیں اگر سیاست جماعت نشیستیں لینا چاہتی ہیں تو کھل کر کہیں کہ ہم یہ نشیست لینا چاہتے ہیں ایم کیو ایم پی پی اور نون لیگ بطور جماعت آ کر کلیم کریں میرا اعتراض ہے کہ کوئی ایسے ہی آ جائے اور کہے کہ یہ نشیست ملی ہے اسے نشیست نہیں ملے سکتی اس دوران بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ یہ لاہور میں ایک نشیست نہیں جیتے اور ہماری نشیست ملے رہے ہیں جس پر آسل نظیر نے جواب دیا ہے کہ آپ یہ باتیں باہر کیمرو کے لیے رکھیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ علی زفر آپ کی درخواستیں بھی کل کے لیے لکا رہے ہیں ساری درخواستیں یکچہ کرتے ہیں بات ازاہ الیکشن کمیشنر نے کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی بینک آف امریکہ نے پاکستان کے ڈالر بانڈ کا درجہ ہیوی ویٹ کر دیا بینک آف امریکہ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈ کا بہو مارکیٹ کے بہو سے زیادہ ہے چنانچہ بینک نے پاکستان کے ڈالر بانڈ کا درجہ مارکیٹ ویٹ سے برہا کر ہیوی ویٹ کر دیا ہے دوسری جانبال میں مالیاتی خبر رسائدارے بلومبرکی رپورٹ کی مطابق پاکستان میں الیکشن نے سیاسی بے یقینی کم کی ہے جس کے بعد پاکستان کے ڈالر بانڈ میں عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سیاسی بے یقینی ختم ہونے سے پاکستانی ڈالر بانڈ اچھا قرار دیا جانے لگا ہے بلومبرکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ریٹرننگ بہتر ہو سکتی ہے پالسی خشیات گزشتہ برس جیسے ہیں تاہم آئی ایم ایف مائدے سے وہ بھی ختم ہوں گے رپورٹ کی مطابق سال دوہزار چھبیس کے لیے پاکستان کے بانڈ کا بھاؤ اس وقت ستتر ڈالر ہے سال دوہزار چھبیس کے لیے پاکستان کے بانڈ کی خریداری تراسی ڈالر کے حدف کے ساتھ کر رہے ہیں جبکہ اپریل دوہزار چوبیس میں مچور ہونے والے ایک ارب ڈالر کی ادائی کی اعتماد مزید بڑھائی گی نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی گیا ایک ماہ کے لیے سات روپے پانچ پیسے فی یورپ مہنگی کر دی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق بجلی جنوری کے فیول پرائز ایڈرسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے نیپرا نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ اضافہ مارچ کے بلو میں وصول کیا جائے گا سارفین پر جی ایس ڈی سمیت 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا چبکہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز